السلام علیکم ویلکم بلوگنگ آور تو کیسے آپ سب لوگ امیدے کے سب خیرے سے ہوں گے انشاءاللہ جی ویورز تو یہاں پر 21 رمضان ہے اور یہاں پر تقریباً شام کے 5 بجے ہیں اور آج 21 رمضان ہے حضرت مولا علی کرمولا وجو کا یوم شہادت ہے اور اس دن کو ہم بہت عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں اور تقریباً سب گھروں سے نیاز بھی آئے ہیں اور مجالیس بھی رکھی گئی ہیں تو جن جن لوگوں نے نیاز کیے ہیں مولا سب کے قبول فرمائے اور رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے اور ہم نے جتنے بھی روزے رکھیں ہیں اور جو بھی ٹوٹی پوٹی عبادتیں کی ہیں بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ماشاءاللہ سے آج شام سے بہت ہی اچھی ہوا چل رہی ہے الحمدللہ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے کہ دن کی گڑی دھوپ کے بعد پھر شام کو روزداروں کے لیے یہ تھنڈی تھنڈی ہوایں اور یہ سب اللہ کا کرم ہی ہے اور یہاں پہ ہمیں نیاز ملے ہیں اور ہم لوگ گاؤں میں جو بھی بناتے ہیں ایک دوسرے کو بھیجتے ضرور ہیں تو یہ سب کچھ مجھے ملا تھا افتاری کے لیے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں افتاری اور افتاری میں بنا رہی ہوں دھئی پڑے اور اس کی ریسبی میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ بنا رہی ہوں چہری مانی اور اس کی ریسبی بھی میں آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر چکی ہوں اور جو ہماری زندگیوں کی سپیشلیٹی ہے اور افتاری کے بعد پھر میں یہاں پہ پودوں کی سیٹنگ کر رہی ہوں اور کیونکہ عید قریب ہے تو جو جو کام ہو سکتے ہیں وہ میں کر رہی ہوں اور کیونکہ دن کو اتنی گرمی ہوتی ہے تو بہت دھوپ ہوتی ہے اس لیے میں رات کو یہاں پہ پودوں کو سیٹ کر رہی تھی اور یہ صبح کی فوٹیج ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح ان کو سیٹ کیا ہے اور کیاری میں نئے پودے بھی لگا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کسی دیس دھوپ نکل آئی ہے اور کیونکہ عید بہت قریب ہے اور اس لیے میں آستہ آئیسہ کر کے کام نفٹاتی جا رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے ایک لیا ہے بال اور یہ خراب ہو گیا ہے اس کا کلر سائٹ سے اتر گیا ہے تو آج میں نے سوچا اس کو میں کچھ نہ کچھ یہ کر کے کچھ نیا لک دوں تو یہاں پہ میں نے ایک نین پولش لی ہے اور ایک بیوٹی بلینڈر لیا ہے تو پہلے اس کو اچھے سے واش کر کے ہم اس کو ڈرائے کر لیں گے تاکہ اس میں جو دھول مٹی ہو وہ ہٹ جائے اور یہاں پہ یہ ڈرائے ہو گیا ہے تو میں نے تھوڑی سی نین پولش نکال لی ہے اور میں اس بیوٹی بلینڈر کی مدد سے اس پہ یہ ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے اس کے جو کلر جہاں سے اتر گیا ہے اس کو لگاؤں گی اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا اچھا سا اس کا لک آ جاتا ہے اور مجھے تھا کہ اگر گولڈن نین پولش ہوگی تو اس میں اور بھی یہ انہینس ہو جائے گا اور اس کا بہت ہی اچھا اس کا لک آ جائے گا لیکن فیلال میرے پاس نہیں تھی تو یہاں پہ میں نے صرف پنک نین پولش ہی یوز کی ہے اور اس کو میں اس لیے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اب اسے کروکری میں یوز نہیں کرنا یہ پسند آئے گا اور یہاں پہ آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں اور ابھی میرے پاس گولڈن نین پولش نہیں ہے تو یہ انکمپلیٹ ہے اور فیلال میرے پاس یہ ڈرائی لیف تھے تو میں ان سے ان کو ڈیکوریٹ کر کے رکھ رہی ہوں اور اپنی ڈائننگ ٹیبل کو اور بھی سجا رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے بیٹ شیٹس نی ہے اور ان کو میں پریس کر رہی ہوں اور یہ بلکل بھی مجھے کام نہیں آ رہی تھی اور مجھے کشن کور بنانے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ نکال لیا انہیں اور کیونکہ مجھے پرنٹڈ کور پسند نہیں تو اور مجھے پلین کلر چاہیے تھے اور یہ دو کلر مجھے بہت ہی پسند آئے ہیں اور ایک اورنج کلر ہے اور دوسرا میں نے یہاں پہ گرین کلر لیا ہے تو اس کے پریس کر کے پھر ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے ان کی کٹنگ کر لی ہے اور اب ہم ان کی سلائی کریں گے آئی ہوپ آپ کو میری آئیڈیز اچھے لگیں گے اور جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں تو میں روز کچھ نہ کچھ عید کی تیاریاں کر رہی ہوں اور گھر کی صاف صفہیاں بھی میں نے شروع کر دی ہیں اور آپ بھی مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ عید کی تیاری کس طرح کر رہے ہیں اور یہاں پہ کشن کور تیار ہو گئے ہیں اور آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں بلیس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا